یہ کام اطاعت کا ہے یہ اطاعت کیا سے ہوتی ہے یہ سرچوب یہ اطاعت دوازوں سے ہوتی ہے بڑائی سے نہیں ہوتی کہ آج میں اگر بڑائی بڑائی کر آئے ہیں تو بڑائی کر آنے کی وجہ سے حق کا اینکار کر دے گا اب جس پر آجائیں بڑائی کر تو حق کا انکار کر دے گا تو حق کا انکار کر دے گا بڑائی کی وجہ سے یہ شیطان کا خفر اللہ کے انکار نہیں ہے شیطان کا غفر وہ اللہ کا حبودہ انکار ہے وہ اللہ کا ملتوس نہیں ہے اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کی بات نہیں مائنی یہیں کی وجہ سے یہ بلکہ ہے کہ انکار کیا کہیں کے ساتھ کہ انکار کیا استغفال کے ساتھ اس لیے انکار کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انکار کی وجہ ہوتی ہے بڑائی اور اطاعات کی وجہ ہوتی ہے دماغو سنو اس لیے دعائی کے چلنے کا اور دعائی کی طرفی کا اصل صرف توازو ہے یہ اصل چیز توازو ہے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقرم و مفاتحانہ داخل ہوئے تو آپ والی بانی کے وجہ سے اکڑ کے نہیں بیٹھے تھے بلکہ آپ اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی مبارت وہ کجاوے کے نکڑی کو لگی رہی تھی نہیں نہیں کہ آپ بڑے منگر داخل ہوتے کہ ہمیں چھوٹا بنا کر نکال آئیے اگر آپ بڑے منگر داخل ہوئے یہ نہیں آپ سوازوں کے ساتھ نکلیں اور سوازوں کے ساتھ داخل ہوئے سنو راستی چیز سوازوں ہے سوازوں کا مندل یہ ہے کہ جو کام چھوٹا منگر کرنے کا ہے بڑا منگر نہیں ہوتا یہ کام چھوٹا منگر کرنے کا ہے کہ اپنوں کے سامنے بھی غیروں کے سامنے بھی سنو اپنیوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے بھی کہ اپنیوں کے سامنے بھی ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی یہ سب کے ساتھ معاملہ توازوں کا اس لیے میرے دوستو حالیدو اس راستے میں چلنے کے لیے سب سے بنیادی چیز توازو ہے اور توازو کہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ توازو پیدا ہوتی ہے صبر اسے صبر سے یہاں صبر حصل چیز ہے کہ صبر دائی کے لیے ایسا ہے جیسا گاڑی کے لیے تیل ہوتا ہے شرط ہے کیوں بھئی گاڑی کے لیے کیا شرط ہے یہ تیل ہوتی ہے کہ تیل گاڑی کے لیے شرط ہے یہ تیل گاڑی کے لیے شرط ہے یہ تیل گاڑی کے لیے شرط ہے جہاں تیل ختم ہو جائے گا ماہاں سفر ختم ہو جائے گا یہ کنی بات ہے یہ گاری کا نکھ جا رہے گی یہ جہاں تک یہ لے جہاں یہاں تیل ختم یہاں ہماری گاری بنو جائے گی چاہے گاری نہیں ہے یہ پرانی ہو سنو چاہے کسی تیمتی گاری ہو پرانی ہو یہ اس کے چلنے کا جواسل ذری ہے وہ تیرے سنو تیل کہتے ہیں اور قط کو جلنے والی کی کیا جلنے والی لیاں یہ جلے گا یہ جلے گا جو کاری جلے گی اس لئے انبیاء علیہ السلام کے پاس سب سے اہم تیل اور سب سے مضبوط تیل جس کے مقابلے باتی یعنی باتی الحرار ہو جا ہے وہ صبر ہے کیا ہے وہ صبر لیاں اس لئے دو چیز جباں نہیں ہوتا کہ صبر بھی کریں اور انتقام بھی لیں ہی زمانی حضرتے کہ ایک ایک کام ہوگا یا صبر لو یہ صبر کرو یا انتقام لو لوگ نمانے والوں سے انتقام جاتے ہیں لوگ انمیزاد یہ ہے وہ نمانے والوں سے انتقام جاتے ہیں یہاں اللہ مجھے معاف فرمائے کام کرنے والوں کو ایسی بستیاں ایسی راقیں ملیں گے جہاں ان کی بات نہیں سنی جائے گی ان کی بات نہیں سنی جائے گی جہاں تو جس قدم پر بھی ان حالات میں نظر اپنی ذات پر گئی کہ وہاں جس میں انتقام کے پیدا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا وہ جس ناغواری میں نظر اللہ کی طرف گئی اللہ کے رسول کی طرف گئی اور انبیاء علیہ السلام کے حالات پر گئی وہاں شکر کی کیفیت ہوگی وہاں کیفیت شکر اور صبر کی ہوگی یہ دیکھو جو بات نمی کو پیش آئی تھی وہ مجھے پیش آئی کہ انبیاء کی انبیاء کے واقعات پر نظر رکھو تو شکر پیدا ہوگا اگر آپ اپنے ذہنے رکھو گے تو شکایت پیدا ہوگی لوگ شکایت کرتے ہیں گست نہیں کرنے دیتے ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے مخالفت ہے یہ وہ دعوتی کیا جس کی مخالفت نہ ہو یہ کھانے کی دعوت تو ہے نہیں کساب قبول کرنے کیوں بھئی دعوت کھانے کی ہے کھانے کی دعوت کساب قبول کرنے گی دشمن بھی انکار نہیں کرے گا عذر کر دے گا دشمن کو دے گا دعوت تو کیا کرے گا انکار نہیں کرے گا وہ عذر کر دے گا میں ذرا نہیں آسکوں گا ضرور آتا آپ دعوت نہیں ہاں دشمن ہے اس کی بھی دعوت دیتی کھانے کی کیا کہے گا یہ عذر کر دے گا انکار نہیں کرے گا یہ دعوت دین کی ہے یہ دین کی دعوت میں ان تمام ناگوالیوں کے واقعات پیش آئیں گے جو انبیاء صاحبوں کے پیش آ چکے ہیں بہت آسان بات ہے لوگ شکریت کرتے ہیں یہ علاقہ سخت ہے علاقے میں ایسے لوگ ہیں یہ باتی نہیں سکتے ہم کیا کریں چھوڑ دیں علاقہ بدل دیں یہ سن نہیں کہ اندرے کا واقعہ تو غور کرو تئیس سال میں سے تیرہ سال کیسے گزرے یہ ہاں سخت ناگوالیوں کے سخت ناگوالیوں کے یہ سخت ناگوالیوں کے ساتھ گزرے کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ دعائی کا سبر کرنا مدوگی ہرائیت کا سبب بنتا ہے اور راستہ کھولتا ہے مدوگا مدوگی ہرائیت ہرائیت کا سبر کرنا اس لیے میں نے ارد کیا کہ انتقاب اور سبر یہ جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں ایک دل میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے یا سبر کریں گے یا انتقاب لیں گے جی ہاں اور اگر سبر کرو تو بہتر ہے اگر سبر کرنا ہی ہے سنو آپ کے چچا حضر حمزہ کا قتل ہوا اور ایسا قتل ہوا کہ دشمنوں نے نا کان سب کار دیئے چہرے کو بدل دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ستر مشرق قدر کروں گا یہ جذبہ ہوا مشہدیت کے تقاضی کہ انتقاب لیں ستر مشرق قدر کروں گا آپ نے فرمایا بس کمہ یونک کروں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں ستر مشرق قدر کروں گا چیچا کے بدلے میں اور میں نے فرمایا کہ آپ اگر سبر کریں تو بہتر ہے حالانکہ جذبہ کینے مشرق قدر کروں گا ستر یعنی ہمارا ایک مارا ہے اس طرح ہم ان کے ستر ماریں گے سنو اللہ نے فرمایا آپ سبر کریں تو بہتر ہے اور اگر آپ کو بدلے لینا ہی ہے سبر نہیں کرنا ہے تو آپ ایک کو قدر کر سکتے ہیں صرف ایک مشرق کو دو کو بھی نہیں ستر کو تو کہاں دو کو بھی نہیں ایک کو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسمبر کا فارہ دیا میں نے حد کیا کہ صبر یہ ایک بنیادی صفت ہے بہت اہم یہ بنیادی صفت ہے اور یہ صبر صفات میں سے نہیں بلکہ علامات میں سے ہے نبی کے نبی ہونے کی علامات میں سے یہ کیاں سے بات سننے کی ہے یہ ایک صفات ہیں دنسلی علامات ہیں دنوں کو ہوتے ہیں سقی غیر نبی بھی ہو سکتا ہے سقی غیر نبی بھی ہو سکتا ہے اچھے اخلاق غیر نبی کے بھی ہو سکتے ہیں این آخر سے بات لیکن صبر ایسی چیز ہے صبر ایسی چیز ہے کہ جب کسی کو ستایا جاوے تو وہ اس کی صبر کی ایک حد ہوتی ہے یہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے آپ اور آپ کے صحابہ آپ اور آپ کے صحابہ کو اس دعوت کے میدان میں یہ سکھلایا گیا اللہ کی طرف سے کہ جتنا ستایا جاوے گا ان کے صبر میں اتنا اضافہ ہوگا ان کا صبر اضافہ ہو سے زیادہ ان کا صبر کرنا تنی بات جائے تو سنا جا کر ان کا صبر کرنا اضافہ سے زیادہ کیوں اس لئے کہ صبر یہ نبی کے نبی ہونے کی علامت میں سے ہے